مستد امام احمد میں ہے کہ حضور کے گھر میں ایک پرندہ تھا ایک ممولہ تھا آقا کریم جب باہر تشریف لے جاتے تو وہ کسی جو ہے وہ کونے میں ٹک کے نہ بیٹھتا کبھی اندر کبھی باہر کبھی چھت پہ کبھی اوپر کبھی نیچے اور آقا کریم جب دوبارہ گھر میں تشریف لاتے فساکا نہ تو اس کے دکھ ہی دل کو قرار آ جاتا وہ ایک گوشے میں بیٹھ کے حضور کی زیارت کیا کرتا یار درختوں میں تو پھر بھی حص ہے پرندے تو پھر بھی جان رکھتے ہیں آؤ تمہیں کہانی سناؤ کہ حضور علیہ السلام اہد پہاڑ کی چھاتی پر قدم رکھتے ہیں تو وہ بھی جھومنا شروع کر دے تو اہد کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا ہے پتھروں میں بھی حضور کی محبت رکھی گئی ہے تو جب پتھر حضور سے پیار کریں درخت حضور سے پیار کریں جانور حضور سے پیار کریں پوری کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ پر فیدا ہو تو ہم تو حضور کے غلام ہیں تو کیا ہم حضور کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈک محسوس نہ کریں اور جھوم نہ جائیں اور ہمارے لئے یہ مضمون اور یہ عنوان محبوب اور ملغوب نہ ہو ہماری تو زندگی کا سرمایہ حضور کا پیار ہے ہم تو جیئیں گے تو حضور کے لئے ہم تو مریں گے تو حضور کے لئے اور ہماری دنیا بھی حضور ہیں ہمارا دین بھی حضور ہیں مولانا زفر علی خان نے کیا خوب جملہ کہہ دیا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہماری تو کل کائناتی رسول اللہ کی ذات ہیں اور اگر حضور علیہ السلام سے ہم الگ ہوتے ہیں تو اگر ایک الگ ہو جائے تو سینکڑوں بھی زیرو ہوں تو وہ زیرو ہوتے ہیں لیکن اگر ایک ساتھ ہو تو وہ زیرو بھی قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں ہماری قیمت ہے تو حضور کے نام سے اور جب تک ہم حضور کے ساتھ رہیں گے تو ہم زیرو بھی ہیرو ہوں گے اور اگر حضور علیہ السلام سے تعلق کمزور ہوگا تو پھر ہماری قیمت گرتی چلی جائے گی تو ہمارا سارا وزن اور ہماری ساری قیمت حضور علیہ السلام کے نام سے ہے اقبال نے یہ خلاصہ بین کیا کہ اگر تم پست کو بالا کرنا چاہتے ہو اور اگر تم پستیوں کو بلندیاں دکھانا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے اور یہ نسخہ کیمیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاؤ تو زمانے میں سرخد ہو جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے اور جو لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہوئے پھر انہوں نے عزتیں پائی آپ سے ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تو زمانے کے خاکان کا نام کیا تھا عالی مرتبت علماء اکرام جو تاریخ کا گہرہ مطالعہ رکھتے ہیں تو ان کی نظر میں اور ان کے ذہن مبارک میں وہ نام ہو تو ہو ورنہ ہم سب کاثر ہوں گے کہ اس دور کے خاکان کا نام کیا تھا اگر میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا تو اس کا جواب بھی مشکل ہوگا علماء اکرام کے علاوہ جواب دینا ہمارے بس میں نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا تو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوں گے یہ اس دور کا اوبامہ تھا لیکن اس حال میں اور اوپر دو حالوں میں اور اس سے پچھلے حال میں اور باہر تاحد نظر لوگ جو بیٹھے ہیں تو شاید انگلیوں پہ گنے جا سکیں جو بتائیں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا جبکہ اس دور کا جو ہے وہ اوبامہ تھا لیکن میں اگر یہ سوال کروں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے رسول کے موزن کا نام کیا تھا تو ایک ایک بچہ اٹھ کے بلال حبشی کے نام کا نعرہ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا تو پھر وزن تو ہے حضور کے ساتھ نام تو ہے حضور کے ساتھ پھر آئیے اقبال کا پھر دہجہ دیکھئے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض آم ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے رومی مٹ گیا اور حبشی وہاں چلا گیا جہاں شہنشائی روم بھی نہیں پہنچ سکا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت بلال حبشی کی ہے بلال کا کالا رنگ ہوروں کے ماتھوں پہ تلک لگا کے سجایا گیا ہے اور رومی کا نام بھی مٹ گیا اس کا نشان بھی مٹ گیا اگر چاہتے ہو کہ لا زوال ہو جائیں اگر چاہتے ہو کہ عمر ہو جائیں اگر چاہتے ہو کہ نام بھی نہ مٹے اور ذکر بھی نہ مٹے تو آؤ حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤ حضور کے نام پہ قربان ہونے جانے والا عمر ہو جاتا ہے اور زمانہ اس کا نام نہیں بھولتا یار ایک منڈا تھا اس کو جانتا کوئی نہیں تھا میں نے اس کے محلے کے لوگوں سے پوچھا ہے چند اس کے جو قربت والے لوگ تھے اور وہ جانتے تھے وہ کہتے ہیں بچپن باہر نکل گیا اور ہمیں نہیں پتا کہ اس نام کا لڑکا بھی ہے لیکن پھر ایک دن آیا کہ ہر شخص کا رخ دھوک کشمیریاں کی جانب تھا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر چیمہ کی گلی کے اندر اتنے گلدستے پڑے ہوئے تھے کہ گزرنے کی جگہ نہیں تھا اور جس نے اس کو دیکھا تھا شک پڑا کہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے وہ بھی چھاتی تان کے کہتا تھا آہ میں اس کا یار ہوں یار اسے تو کوئی جانتا نہیں تھا لیکن زمانہ اس کا بھی یار بن رہا ہے اور لوگ جو اس کے والد سے دور کی شناسائی رکھتے ہیں وہ بھی کہتا ہے جی میرے بڑے پرانے تعلقات ہیں یہ تعلقات کیسے جاگے اور یہ کس طرح شناسائی ہوئی یہ صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نام ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم نہیں تو لاہور کے کوچائے چابک سواراں کی کہانی صلو بیٹا لوہاروں کا ہے اور دکان پر ٹھک ٹھک کرتا ہے اور اسے کوئی گھلی میں بھی نہیں جانتا اور پھر ایک دن آیا وہ زمانے کے سینوں کے مدر دھک دھک کرنے لگا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی اس زمانے میں جن کے ایک لاکھ مریدین تھے کوئی معمولی نام نہیں ہے امیر ملت علیہ رحمہ کا امیر ملت جنازے میں شامل ہوئے غازی المدین لوگوں کے کندوں پہ جا رہا تھا اور امیر ملت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں سنی ہیں میرے دل میں کبھی یہ مانگ نہیں جا گی کہ میں فلان بادشاہ ہوتا فقیر خود شہنشاہ ہوتا ہے کہا بڑے بڑے پہلوانوں کی تذکرے پڑے ہیں میرے دل میں یہ آرزو دی جا گی کہ فلان پہلوان میں ہوتا فرما لگے ہاں ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کی تذکرے پڑے ہیں میرے دل میں یہ تمنا بھی نہیں ہوئی کہ فلان ولی میں ہوتا آج میرے دل میں رہ رہے کے خیال آ رہا ہے کاش آج اس چار پائی پہ میں ہوتا میں نے خود اپنی آنکھوں سے غازی آمر چیمہ کے مزار کی پائنٹی پر ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ ساتھ کہہ رہا تھا ربا میں تنوئے نہیں کہنا میں نے آمر چیمہ بنا دے میں نے ادھے قدمہ دی مٹی ہی بنا دے تو یہ سرخدوئی ہے حضور علیہ السلام کے دامن سے بابستہ ہونے کا یہ صلح نصیب ہوتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوز بہر و برد در گوشہ دامان اوز ایک حبال کہتا ہے کہ اگر حضور کا عشق سامان زندگی بن جائے پھر کیا بھوک رہ جاتی ہے بندے کو پھر بہر و بر اس کے دامن کے کونے میں بند ہوئے ہوتے ہیں اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا اگر حضور کے غلام بن جاؤگے ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی حسن اخلاق میں سب سے اہم کردار انسان کی زبان گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم اپنی شرم گا اور اپنی زبان کی مجھے زمانت دے دو میں تجھے جنت کی زمانت دے دیتا ہوں انسان کے بہت سارے گناہوں کا سبب انسان کی زبان جھوٹ بھی زبان گولتی ہے بہتان بھی زبان لگاتی ہے غیبت بھی زبان کرتی ہے شکوے بھی زبان کرتی ہے گالیاں بھی زبان دیتی ہے سبو شتم یہ بھی زبان کا وظیفہ ہے اور کسی کی عزت اچھالنا یہ بھی زبان کے ذریعے ہے تو زبان کے جرم باقی سارے آزاز سے زیادہ ہیں اس لیے جو ہے وہ جس نے زبان کو قابو میں کر لیا اس نے اپنے آپ کو بہت سارے فکنوں سے محفوظ کر لیا میں اور آپ اپنی زندگی پہ اور کریں اور اپنے شب و روز کا مواخذہ کریں اور اپنی زبان کو جو ہے وہ حفاظت میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بتیس دانتوں کے اندر جکڑ کے رکھا ہے اور دو جبروں کے اندر رکھا ہوا ہے لیکن یہ پھر بھی سنبھالے سنبھلتی نہیں ہے اور اللہ یازباللہ سبو شتم تو آج ہمارا شیار زندگی بن گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر اتنی غلیز گالیاں ہیں میں ایک دن گھر سے نکلا تو کوئی بارہ تیرہ سال کا بچہ ہوگا اس نے سکول کا بستہ بھی ڈالا ہوا تھا سکول جا رہا تھا تو آگے کچھ بچیاں وہ بھی پانچویں ساتویں کلاس کی ہوں گی اس نے اتنی غلیز اور گندی گالی دی بغیر کسی وجہ کے کہ مجھے ایسے لگا جس طرح میرے کانوں میں آگ لگ گئی ہے اور میری سانس رکنے لگی خیر میں نے حمد کر کے تیز قدم اٹھا کے اس کو کندے سے پکڑا تو اس نے جب پلٹ کے مجھے دیکھا تو شرم سار ہو گیا اور شرمندگی سے اس کو پسینہ آ گیا میں نے اس کو کہا بیٹے یہ جو تنہیں گالی دی ہے زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے نا یہ زہر سے بھر گئی ہوگی اور تجھے شرم نہیں آئی کہ تنہیں یہ بات کی تو خیر اس نے بڑی شرمندگی کا اظہار کیا تو آج ہمارا معاشرہ یہ ایک اکس بتا رہا ہوں کہ اس عمر کے بچے اور یہ ہمارے معاشرے نے جو رنگ اختیار کر لیا ہوا ہے اور آج غلازت اور گندگی ہمارے ذہنوں کے اندر گھل گئی ہوئی ہے وہ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ سفر کے دوران کسی پبلک پلیس پہ یا لاری اڈے پہ ہم جاتے تو وہاں مجبوراً واشروب میں جانا پڑ جاتا تو وہاں اتنی غلیظ چیزیں اور باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ شرم سے پانی پانی ہو جاتے اب ان کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا آگیا ہے وہی گندے لوگ اور وہی غلیظ ترین لوگ جو پہلے واشروبوں میں بیٹھ کے گندگی کی جگہوں پہ بیٹھ کے تحریر کیا کرتے تھے آج انہی کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا آگیا ہے اور ایسی ایسی مقروح تصویریں اور غلیظ جملے کیا یہ ایک مومن کی شان ہے ایک مومن کی زندگی ایسی ہو سکتی ہے آج ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملک لبرلزم کی طرف بڑھ رہا ہے اور آج کوئی خیر کی بات یہاں سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور کسی شخص کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی یا اس کے دل دماغ کے اندر کوئی اسلام کے بارے میں کوئی اتنی محبت نہیں آپ یہ بھی مان لیں اور وہ اس پر کوئی بات کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جس طرح اس کو گالیاں دی جاتی ہے تو وہ نہیں بھی اسلام سے دور تو ہم اس کو دھکا دے کے اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ جب ہماری معاشرت کا یہ رنگ ہوگا تو پھر ہم کہاں لڑکتے ہوئے کہاں جا کے گرے میں تو میں آپ سب نوجوانوں کو بالخصوص کہتا ہوں کہ ایسے تمام گروپوں سے نکل جائیں اور ایسے لوگوں سے اپنا تعلق ختم کر رہے ہیں کہ جو غلیز اور گندی سوچ کے حامل ہیں چونکہ جب سوچوں کا گند اور غلازت جب سامنے آتی ہے تو پھر روح مہلی ہو جاتی ہے اور جب روح مہلی ہو جائے تو ایسی روحوں پہ اللہ کے انوار کی بارش نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو پاکیزہ بناو اپنے طرز زندگی کو خوبصورت بناو اور غلازت اور گندگی سے اپنے آپ کو نکال سکریک کیجئے ہمارے اس کے مصطفیٰ چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے کیوشن ملتی رہے جس سے آپ نے ویڈیو کیا